بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم نے اپنے انگلیز کا یونٹ نمبر سکس سٹارٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں یونٹ نمبر سکس کی طرف پر ایج نمبر سکسٹی ٹو یونٹ نمبر سکس یونٹ نمبر سکس ہے ہمارے پاس دا قائد ویزن این پاکستان ٹھیک ہے قائد کا تصور اور پاکستان ٹھیک ہے ہم پہلے اس کے ٹائٹل سے ہی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس چپٹر میں ہمارے پاس ہمارے قومی ہیرو قائد عظم محمد علی جناہ کی بات ہوگی ٹھیک ہے انہوں نے کس طرح سے پاکستان کو حاصل کرنے کے لئے جرد جہد کی یہ بات ہوگی اس چپٹر کے اندر ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے اقتدار کو ثقافت کو بچایا اس کو تحفظ دیا ٹھیک ہے اور ہمارے لئے ایک الگ وطن پیش کیا اور حاصل کیا ٹھیک ہے یہ بات ہوگی اس چپٹر کے اندر ہمیں اس کے ٹائٹل سے ہی پتہ چل رہا ہے تو چلتے ہیں چپٹر کی ریڈنگ کی طرف پیج نمبر 63 ہاں جی پیرا گراف نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ During the early and difficult times of پاکستان's emergence قائد عظم محمد علی جناہ took a country wide tour ٹھیک ہے اب کیا بات ہو رہی ہے کہ ظہور پاکستان یعنی پاکستان جب وجود میں آیا ٹھیک ہے ان کے ابتدائی و مشکل کے دنوں میں کائرزم محمد علی جنہ نے پھرے ملک کا دورہ کیا ان کا مقصد کیا تھا لوگوں میں جوش و خروش کو اُبھارنا تھا سپیرٹ کہتے ہیں جوش کو لاہور میں انہوں نے ایک تقریب جس میں انہوں نے کہا کام کی زیادتی سے مغلوب نہیں ہونا یا کام کی زیادتی نہیں کرنی دیر آئی ایگزمپل ہیں تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے کیسے کیا محض عظم و استقرار اور کردار کی طاقت سے اپنی تعمیر کی شیر کہتے ہیں محض اپنے پختہ عظم اور ارادوں سے اپنے کردار کی اپنے کریکٹر کی تعمیر کی اب یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ میاری مادے سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے سٹرلنگ میٹیریل میاری مادے کو کہا جاتا ہے کیپ اپ یور موریل ٹھیک ہے اپنا حوصلہ بلند رکھیں دو نارڈ بی افریڈ اف ڈیٹھ موت سے خوف زدہ نہیں ہو ہمیں اسلام اور پاکستان کی عظت کے تحفظ کے لیے ان سب مشکلات کا سامنا بہادری سے کرنا ہے دو یور ڈوٹی اور ہر فیتھ ان پاکستان اٹھ ہیس کم تو سٹے ٹھیک ہے اپنا فرد رضا کریں اور پاکستان کی بقا کا یقین رکھیں اور خیال رکھیں یہ قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے پاکستان کی بات کریں ٹھیک ہے اب کیا بات کریں کہ مسلم آلہ نے برسغیر کے لیے الگ وطن کی جد و جہد کے لیے قائدازم کے ستویل سفر کی بنیاد مسلم اتحاد اور قوم کی وحیدت کی مرکز پر قائم تھی ٹھیک ہے یعنی ورنیس ایک ہو جانے پر قائم تھی ٹھیک ہے انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایسی واضح الفاظ میں کہہ سکتے ہیں واضح اس لحات میں بات کی کہ عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے ہم ایک قوم ہیں ٹھیک ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہم ایک قوم ہیں ٹھیک ہے قائدازم نے بیان کر دی ہیں ہاں پر کہ ہماری لینگویج، ہماری سیویلائزیشن، ہمارا آرکی تکچر، ہمارے نیمز رکھنے کی طریقے ہیں ٹھیک ہے سیمس آف ویالیوز ہیں، ہمارے مورل، پلاس، کورڈ، کسٹم، ٹھیک ہے ہماری ہسٹری، ہماری تریڈیشن، یہ سب کچھ جو ہیں ان کو جب ہم دیکھیں تو وہ ویارا نیشن ہم ایک قوم ہیں ٹھیک ہے ویارا نیشن ساتھ میں انہوں نے بتا دیا یہ ان کے ورڈ ہیں ویارا نیشن تو ہم ایک قوم ہیں ان شورد مختصر یہ وہی ہے اور اون ڈسٹیکٹیو آؤٹلوک آف لائف ٹھیک ہے کہ زندگی کے بارے میں ہم اپنا مقصود ساویہ فکر رکھتے ہیں مقصود نظریہ رکھتے ہیں یہ قائدازم کی بات کی جاریت آپ بھی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کو ہم نے انورٹیج قومات میں اس لیے رائٹ کیا ہے جنہوں جس طرح سے انہوں نے کہا تھا وہی ہم نے یہاں پہ قوت کیا ہے اوکی نیکس ہے ہمارے پاس پیراگراف تھری ٹھیک ہے آئیڈالوجی آف پاکستان پاکستان کے نظریہ کے بنیاد جن بنیاد یہ اصولوں پر رکھی گئی وہ کون سے ہیں مسلمان اغاد قوم ہیں آئیڈالوجی آف پاکستان کے بنیاد اس بات پر رکھی گئی یعنی ان کو قومی اور سیافی شنافت کو ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف پور زور مضاحمت کی جائے گی پیراگراف نمبر پور ہے ہمارے پاس قائدازم was a man of strong faith and belief He firmly believed that the new emerging state of پاکستان based on the Islamic principles would reform the society as a whole ٹھیک ہے ان کا کامل ایمان کیا تھا کہ اسلامی اصولوں پر مبنی نئی ابرتی ہوئی مملکت مجموعی طور پر معاشرے کی اصلاف کرے گی یعنی جو بھی مملکت جو ہے وہ اسلام کے principle اسلام کے اصولوں پر بنائی جائے گی وہ معاشرے کے لیے اچھی ہوگی اور معاشرے کے لوگوں بھی اصلاف کرے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ سبتمبر 1945 میں اپنے اید کے پیغام میں قائدازم نے فرمایا اسلام ایک مکمل ذابطہ ہے ٹھیک ہے جو پورے اسلامی معاشرے اور زندگی کے ہر شعبے کو اجتماعی طور پر اور انسانی طور پر منظم کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ ہائی رائٹ کر لیتے ہیں اوکی چلتے ہیں نیکسٹ پیاراگراف پیاراگراف نمبر پائی ٹھیک ہے آج کیا ہے قائدازم کا پاکستان بے اشمار مشکلات کا سامنا کر رہا ہے ہم بھول گئے ہیں کہ قائدازم محمد علی جنہ کی بھرپور قیادت میں مسلمانوں نے کس قدر جرد جہد کی استغل کی محنت کی پاکستان کو حاصل کرنے میں ٹھیک ہے ہم کیا کر سکتے ہیں قائد کے سنہری حصول یقین اتحاد اور تنظیم پر عمل کر کے اپنی آج موجودہ جو مشکلات ہیں بہت سارے مشکلات پر اوورکم کر سکتے ہیں کابو پا سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نوجوانوں کو قائد کی نصیحت ٹھیک ہے یاد دلا کر جو کہ کی تھی it is now up to you to work work and work and we are bound to succeed ٹھیک ہے کہ نصیحت کیا تھی ان کی کام کریں کہ آپ کام کریں یہ اب آپ پر منصر ہے کام کریں کام کریں اور آپ یقیناً کامیاب ہوں گے یاد دلا کر اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں یعنی قائدازم نے دونوں جوانوں کو نصیحت کی تھی ورک 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 کی ٹھیک ہے تو وہ نصیحت ہم یاد دلا کر اپنی قوم کو مضبوط کر سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لئے ان کو ایک نیا جذبہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس unit number 6 یہاں تک اس کا ہمارے پاس text آپ دیکھ لیتے ہیں next ہمارے پاس اس کا theme ہے the theme is the national pride and the role of the hero in the art of national building ٹھیک ہے سبق کا موضوع ہمارے پاس کیا ہے فخر اور قوم کی تعمیر میں ہیرو کا قردار ہے یعنی قائدازم محمد علی جناہ کا قردار ہے our great leader قائدازم was profoundly concerned for his nation as well as for پاکستان ٹھیک ہے ہمارے عظیم رہنوہ قائدازم اپنی قوم اور پاکستان دونوں کے لئے بہت صدق سے فکر مند تھے his goal was not only the achievement of پاکستان but also to stabilize the nation and the stage stay simultaneously ٹھیک ہے ان کا کیا مقصد تھا کہ نہ صرف پاکستان کا اصول بلکہ اپنی ریاست اور اپنی قوم کو جو ہے وہی اکسان طور پر مستحکم کرنا تھا ٹھیک ہے for the accomplishment of this mission he undertook country wide to us at the cost of his health ٹھیک ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے اپنی صحت کا خیال کیے بغیر مرک بھر کے دورے کیے he strived for the unity of the masses and the welfare of Pakistan and its people ٹھیک ہے انہوں نے عوام کے اتحاد اور پاکستان اور اس کے لوگوں کی فلاہ کے لئے بہت زدہ جہد کی یہ وہی بات جو چپٹر میں تھی اس کے چین میں بھی وہی بتا لیں ٹھیک ہے اس طرح سے قائدہ سے محمد علی جنہ نے اپنے ملک پاکستان کے لئے اور اپنی قوم کے لئے کیس طرح سے زدہ جہد کی اور کیس طرح سے نے سٹیبل کرنے کی کوشش کی اپنی صحت کی شکر کیے بغیر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا unit number 6 complete ہوتا ہے exercise ہمارا next part ہوگا next lecture میں exercise solve کریں